قائد عظم اور لیاقت علی خان کی نہیں بنتی تھی غیر مصدقہ کہانی بحوالہ قائد عظم قائد عظم کی وفات کے حوالے سے مختلف من گھڑت اور افسانوی باتیں ہمیں آج بھی سننے کو ملتی ہیں اس حوالے سے لیاقت علی خان کی قائد عظم کے علاج معالجے میں ادم دلچسپی اور تعلقات میں سرد مہری کے حوالے سے کچھ بے بنیاد باتیں لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہیں جن کی تحقیق کے ذریعے تصحیح کی جائے تو لوگ یقین نہیں کرتے کرنل شہباز صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کرنل الہی بخش نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر گیارہ پر لیاقت علی خان کی زیارت آمد کا حال بیان کرتے ہوئے وزیر آزم کے دیپ کنسن کا تفصیل سے اظہار کیا جو پڑھنے کے لائق ہے مونیر احمد کی کتاب میں وزیر آزم کے سیکیورٹی آفیسر ایف ڈی ہنسوٹیا کا طویل انٹرویو شامل ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ لیاقت علی خان زیارت بھی آئے انہوں نے لاہور میں ڈاکٹر بھیجوائے اور ڈاکٹر محمد علی مستری کو بھی بھیجا مطلب کہ وہ بڑا خیال رکھتے تھے قائد آزم کا یہ بات غلط ہے کہ قائد آزم سے ان کی نہیں بنتی تھی یہی باتیں اے ڈی سی کیپٹن نور حسین نے بیان کی اور کرنل الہی بخش کی تحریر بھی ان کی تزدیق کرتی ہے لیکن ہم اپنا مائنسیٹ بدلنے کو تیار نہیں کیونکہ ہمیں سازشی باتیں اور افسانوی کہانیاں بہت اچھی لگتی ہیں کراچی کے ایک بیوروکریٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ قائد آزم کے اس سرکاری نماز جنازہ سے قبل گورنر جنرل ہاؤس کے کمرے میں قائد آزم کی اثنائے اشرا کے مطابق نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی میرے پوچھنے پر برگیڈیا نور حسین نے بتایا تھا کہ میرا کمرہ اس کمرے کے ساتھ تھا جس میں قائد آزم کی میت رکھی ہوئی تھی میں رات پھر جاکتا رہا میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی اور اگر ایسا ہوتا تو مجھے ضرور علم ہوتا اس حوالے سے برگیڈیا صاحب نے انکشاف کیا کہ میرے ایک ساتھی اے ڈی سی نے ایک بار قائد آزم کو ایک چٹ دی جس پر لکھا تھا کہ کراچی فلا جگہ پر کل شام مجلس ہے آپ کا انتظار رہے گا قائد آزم نے چٹ پڑھتے ہی حکم دیا کہ اس اے ڈی سی کو پہلی دستیاب ٹرین سے پنڈی جی ایچ کیو بھیجوا دیا جائے برگیڈیا صاحب کا کہنا تھا کہ زیارت میں جب لیاقت علی خان قائد آزم سے ون آن ون ملاقات کے بعد نیچے دفتر میں آئے تو انہوں نے چودری محمد علی کو ہدایت دی کہ وہ خاجہ نازم الدین اور مولانا شبیر احمد عثمانی کو کراچی میں موجود رہنے کے لیے فون کریں برگیڈیا صاحب کا خیال تھا کہ اپنی شدید علالت کے پیش نظر یہ ہدایت قائد آزم نے اپنی نماز جنازہ اور سیاسی جانشینی کے حوالے سے دی تھی اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجے ڈیڈی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجے ڈیڈی جنگ فیس بک پیج